اسلام علیکم ورحمت اللہ کچھ ایسے تاریخی واقعات ہیں اور حقائق ہیں جن کا خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو پتا ہونا چاہیے ان میں سے کانسپٹ کیمنزم بھی ہے میں کوشش آج کی ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ کیمنزم کی تاریخ وہ بتا سکوں اور میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ اس طرح کے اور جو فینامناز ہیں ان کو بھی میں اور جو تحریک رہی ہیں ہماری ہیمن ہیسٹری میں ان کو میں بتا سکوں اور اس بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں سے اکثر کتابیں نہیں پڑھتے وہ جو پڑے لکھے لوگ بھی ہیں وہ بھی اپنا جو سبجکٹ ہے اس کے علاوہ ان کو لٹریچر کا آرٹ کا تاریخ کا اس کا پتا نہیں ہوتا اور میرے خیال میں ایک شخصیت کو مکمل کرنے کے لیے ان چیزوں کا پتا ہونا ضروری ہے ہماری جو ایسٹیٹک سینس ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے ان کا پتا ہونا ضروری ہے اور پھر ہمارے نوجوان ہی ہیں جنہوں نے اس پورے ملک کے نظام کو سنبھالنا ہے مختلف رولز میں آنے والے دس سال بیس سال کے اندر اور نہ صرف اس ملک کے بلکہ پوری دنیا کے نظام کے اندر جو ہے کہیں بھی پیدا ہونے والا ایک بچہ جو ہے وہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ کچھ اہم باتوں کے بارے میں میں آپ سے ڈسکس کروں اور آج کی اس ویڈیو میں میں کیمونزم کی ہسٹری آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے لیکن میں نوجوانوں سے خاص طور پر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو غور سے سنیے گا اور یہ معلومات آپ کی اوورال انڈرسٹیننگ میں پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں مدد کریں گی اور آپ اس کے ذریعے سے ایک بہتر سوچ انشاءاللہ ڈیویلپ کریں گے تو دیکھیں جب بھی ہم کیمونزم کا نام لیتے ہیں تو ہمیں ایک شخص کا نام ساتھ جڑا ہوا ہے جیسے ہم کال مارکس کہتے ہیں کال مارکس جرمنی میں رہتے تھے اور ایک بہتی درویش قسم کے آدمی تھے اور فلوسفر تھے بنیادی طور پر اور انہوں نے اور وہ جس زمانے میں تھے یہ وہ زمانہ تھا جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا اور پوری دنیا میں اور خاص طور پر یورپ کے اندر مشینیں لگنا شروع ہوئی تھیں فیکٹریز بننا شروع ہوئی تھیں اور کارخانے اور فیکٹریوں میں جو مزدور کام کرتے تھے ان کے بہت سارے مسائل تھے جو کال مارکس نے دیکھے مثلا یہ کہ ان میں جو مزدور کام کرتے تھے چھوٹی عمر کے بچے بھی اور بوڑے بھی اور نوجوان بھی تو ان سے بارہ بارہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے کام لیا جاتا تھا اور جو ان کی ورکنگ کنڈیشن تھیں وہ بہت مناسب نہیں تھی اور ان کو تھوڑا سا معافضہ دیا جاتا تھا اور اکثر معافضہ جو ہے وہ کارخانے کے جو مالک ہیں سرمایہ دار ہیں ان کی جیب میں چلا جاتا تھا تو اس دور میں کال مارکس نے اٹھارہ سو اڑتالیس میں ایک کتاب یا ایک آرٹیکل لکھا جس کا نام تھا منفیسٹو آف کیمونزم اس میں انہوں نے اپنے نظریات کی وضاحت کی اور جو تعریف کیمونزم کی ہی وہ یہ ہے کہ سب لوگ اپنی صلاحیتوں کے بقدر کام کریں یعنی ایک آدمی جو بہت صحت مند ہے اور زیادہ کام کر سکتا ہے تو وہ اپنی صلاحیت کے مطابق وہ کام کرے گا جو بچارہ ایک معذور ہے تو وہ اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرے گا یعنی سب لوگ اپنی صلاحیت کے مطابق ایک سوسائٹی میں کام کریں اور اس کے ذریعے سے جو کچھ حاصل ہو وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے ان کی ضرورت کے حساب سے جو ان کی ضرورت ہو اور اس بنیاد کی بنیادی ضرورت کو اڈریس کرنا تھا لہٰذا سب لوگ اپنی صلاحیتوں کے حساب سے اس میں حصہ ڈالیں گے اور لوگوں میں ایک برابری کی بنیاد پر جو بسک ضرورتیں ہیں مثلا ان کا کھانا پینا ان کا رہنا ان کا گھر ان کا لباس اس یہ تمام ضرورتیں جو ہیں ان سے پوری کی جائیں گی کارل مارکس کا کانسپٹ ایک کاغنیٹیو لیول پر اور پریکٹیکل لیول پر ہونے کی بجائے زیادہ فلوسوفیکل لیول پر ہے انہوں نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں جس کو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں یوٹوپیا یوٹوپک کانسپٹ یوٹوپیا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تصوراتی جو خاکہ آپ اپنے ذہن میں بناتے ہیں اس کو یوٹوپیا کہتے ہیں تو ان کا بھی کانسپٹ جو تھا ایک آئیڈیل کلاسیکل کیمونسٹ سوسائٹی کا یہ تھا کہ سب لوگ اپنی سلاحیتوں کے حساب سے کام کر رہے ہوں اور وہ سب میں برابر تقسیم ہو جس کے نتیجے میں پیسے کی کوئی اہمیت نہ ہو یعنی یہ منی لیس سوسائٹی ہو لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں اور جتنے بھی وسائل ہیں یعنی کارخانے یعنی زمین جہاں سے پیداوار ہو رہی ہے اور جتنی بھی ایم موویبل پراپرٹی ہے یعنی جو زمین سے متعلق ہے یعنی کارخانہ ہے گھر ہے کوئی اور امارت ہے تو اس کا مالک کوئی ایک شخص نہیں ہوگا بلکہ پورے کے پورے لوگ پورا کا پورا سماج اس کا مالک ہوگا اور یعنی کسی کی ذاتی پراپرٹی پرائیویٹ پراپرٹی ہو ہی نہیں سکتی اور یہ والی سوسائٹی وہ کریئٹ کرنا چاہتے تھے اور یہ بھی ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیمنز سوسائٹی کے اندر جو مسابات ہوگی رنگ و نسل کی بنیاد پر جنڈر کی بنیاد کے اوپر یعنی مذہبی نظریات کی بنیاد کے اوپر کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہوگی سب لوگ برابر ہوں گے اور سب لوگ جو ہیں تمام اپنی ضروریات کو برابری کے لیول پر ہوں گے کوئی بڑا نہیں ہوگا کوئی چھوٹا نہیں ہوگا تو یہ ایک بیسیکلی کانسپٹ تھا کیمنزم کا لیکن اس کے اندر ان نظریات کو چونکہ یورپ میں یہ نظریات پن پہ تھے تو اس نظریے کے کوئی پریکٹیکل شکل کیسے اختیار کی جائے گی ایسی سوسائٹی بنے گی کیسے تو وہ ان کے ذہن میں کانسپٹ تھا کہ جتنے محنت کش ہیں جتنے مزدور ہیں وہ سب کے سب اپنی طاقت کو اکٹھا کر کے جو وقت کا ایک ڈکٹیٹر ہے وہ اس کی حکومت کا تختہ اُلٹ دیں گے اور اُلٹ کے پھر وہ نظام قائم کریں گے جس کو ہم کیمنزم نظام کہتے ہیں تو یہ ایک انقلابی قسم کی سوچ تھی داس کیپٹس ان کی ایکنومک نظام کو سمجھنے کی کتاب ہے اور منفیسٹو آف کیمنزم جو ہے وہ ان کی ایک کتاب ہے اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو ضرور پڑھئے گا اچھا اب اس کی جو پریکٹیکل شکل ہوئی وہ جن ملکوں میں ہوئی اس میں سے سر فہرست روس ہے روس کے اندر زار کی حکومت تھی انہی نظریات کی بنیاد پر محنت کشوں نے اور کام کرنے والوں نے انہی نظریات کو لے کر اور لینن کی سربراہی میں لینن کا نام آپ نے سنا ہوگا انہوں نے زار کی حکومت کا غالباً اگر یہ ایک دو سال اوپر نیچے ہو جائیں تو مجھے معاف کیجئے گا انیس سو سترہ میں زار کی حکومت کا تختہ الٹا اور وہاں ایک کیمنزم نظام جو ہے وہاں نافذ کیا جس کے نتیجے میں جتنی فیکٹرییاں تھیں وہ ساری گورمنٹ کی کسٹڈی میں آ گئیں اور جتنی اور زرعی زمین تھی وہ بھی ان کی کسٹڈی میں آ گئیں اور یہ ہی کہا گیا کہ انہی اصولوں کے تحت آورز مقرر کر دیے گئے کہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ کوئی کام نہیں کرے گا دن میں اور چالیس گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرے گا اور معافضے ان کے بہتر کر دیے گئے لیکن ایک چیز جو کہ یہ چیزیں تو ہیں بہت اچھی ہے سب چیزیں ہوئی مگر ایک چیز جس کی کمی کارل مارکس کے بتائے ہوئے کیمرزم نظام میں تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ اس کو ایک ٹرائنگل بنائیں تو نیچے والی سب چیزیں تو بہت اچھی لگ رہی تھی کہ مساوات ہوگی سارے برابر کام کریں گے اپنی اپنی صلاحیتوں کے بقدر اور سب کی ضرورتیں پوری ہوں گی کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا انہیریٹنس نہیں ہوگی کوئی جاداد آگے ٹرانسفر نہیں کی جا سکے گی لیکن اوپر کا جو ایک ویکیوم تھا کہ اس نظام کو آخر گورن کون کرے گا کون ہوگا جو ایک پورا سٹرکچر بنائے گا یہ والی معلومات اس میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود نہیں تھی لہٰذا اس خالی جگہ میں ایک بندہ ہونا ضروری تھا جو کہ اوپر کنٹرول کرے گا اور وہ بندہ جو تھا اس کی مثال میں لینن تھا تو لینن نے جہاں یہ سب کچھ کیا وہاں ایک چیز کارل مارکس کی فلوسیفی کے بلکل اپوزٹ کر دی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ تمام لوگ اس کے مالک ہوں گے لیکن ان کے کیس کے اندر تمام جو ہے وہ سٹیٹ اس کی مالک ہوگی جب سٹیٹ اس کی مالک ہوگی تو ایک طرح سے یہ ایک طرح کی پھر ایک اور نئی قسم کی یعنی کیمونسٹ ڈکٹیٹرشپ ڈیولپ ہو جائے گی اور یہی وہاں ہوا اور لینن کے جانے کے بعد جو نیکسٹ آئے جو صاحب آئے اسٹالنم کا نام تھا تو اسٹالن نے تو اور بھی شدت کے ساتھ جو ہے ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کر دیا اور تمام وسائل کو اپنی حکومت کے قابو میں کر لیا اور جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جہاں ہمیں کچھ ریفارمز نظر آئیں وہاں ساتھ یہ بھی ہو گیا کہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کی ڈکٹیٹرشپ بھی ڈیولپ ہو گئی ایک خفیہ قسم کا ادارہ ساتھ بنانا پڑا ان کو جس جو ادارہ یعنی جاسوسی کرتا تھا تمام لوگوں کی کوئی شخص بھی کیمروزم کے خلاف بات کرتا تھا دیکھیں روس بہت بڑا ملک ہے اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑا ملک ہے اور جب یہ یونائٹڈ تھا تو آپ دیکھیں پوری دنیا میں اوپر تک ماسکو جو ہے وہ یورپ کے اوپر جاتا ہے اور اس کے آگے اس کی انڈ جو ہے وہ نوروے تک جاتی ہے اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنی سینٹرل سٹیٹس ہیں آزربائی جان، ازویکستان، تاجکستان اور یہ چیچنیاں اور یہ سب یہ دیکھیں کتنا بڑا ذرا علاقہ تھا اب یہاں کے رہنے والے ملینز آف پیپل یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساروں کو اس نظریے سے اتفاق ہو کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو کہ اس نظریے کے خلاف بھی اپنی رائے رکھتا ہوگا لیکن جس شخص نے بھی اس نظریے کے خلاف اپنی بات کی حکومت کا نظام اس طریقے سے بن گیا کہ اس کو زبردستی اٹھا لیا جاتا تھا اس کو غائب کر دیا جاتا تھا ایک خوف کی فضا کریئٹ کر دی اور ایک معاشرہ جو ہے وہ دب گیا بہت معاشرہ اور اس معاشرے کے اندر کوئی بات بھی کرنی جو ہے وہ بہت ناممکن ہو گئی سوائے ان نظریات کے جو کہ کیمونزم کے وہ نظریات جس کو کہ لینن اور سٹالن جو ہے وہ فالو کرتے تھے اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اسی تحریک میں جو اگلا نام ہے وہ چائنہ کے اندر موزے ترنگ کا ہے تو انہوں نے بھی وہ ایک دہکان تھے بیسیکلی تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے اسی کارل مارکس کے نظریے کے تحت یعنی لوگوں کو کٹھا کیا اور وہ سارے دہکانوں کو لیتے ہوئے وہاں چائنہ میں جو ان کا سینٹل سکیور ہے بیجنگ کے اندر وہاں پہنچ گیا جس کے سامنے بادشاہ کا محل تھا اور بادشاہ کو اپنے ہتھیار یعنی اپنی حکومت سے دسپردار ہونا پڑا اور اس کے بعد جو انہوں نے وہاں حکومت قائم کی بیسیکلی تو وہ ایک انقلابی حکومت تھی جو کہ کیمنزم کے پرنسپلز کے تحت بنائی گئی لیکن وہاں بھی جو پاور تھی ساری وہ ساری کی ساری حکومت کے پاس تھی اور حکومت سختی کے ساتھ اس پر عمل کرتی تھی بہت سارے لوگوں کو سزائے دی گئی بہت سارے لوگوں کو مارا گیا اور وہ ایک تفصیلی بات ہے جس پر وادوی بات کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے وہاں اس کی مثال ملتی ہے پھر یہ کیمنزم کی مثالیں سینٹرل یورپ کے اندر حکومتوں میں اندر ہو گئیں کوریا کے اندر انہی کے نقش قدم پر یہ ساری گورمنٹ چلی لیکن کچھ حرصے کے بعد پھر اور ایک بات بڑی اور تکلیف دے ہے کہ کیمنزم کا نظام پریکٹیکل شکل میں جس طریقے سے کال مارکس کے ذہن میں فلوسوفیکل کونسپٹ تھا اس طریقے سے تو مثال ملنی دنیا کے اندر بہت مشکل ہے میں بھی چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز میں کوئی مثال ملتی ہو مگر ایک بڑے ملکوں میں اگزیکلی کال مارکس کے نظریہ کے مطابق یعنی حکومت کا نظام چلانا اور معاشی نظام کو اس کے حساب سے ایک بیلنس کرنا اس کی کوئی پریکٹیکل شکل ہمیں مل نہ سکی میں ذاتی طور پر میں نے وہ داس کیپٹس کو بھی تفصیل سے پڑا ہے اور یہ باقی منیفیسٹو آف میکیونیزم میرے خیال میں کال مارکس جو تھے وہ بہت ایک درویش قسم کے آدمی تھے لیکن وہ ایک فلوسفر تھے وہ کوئی سیاستدان نہیں تھے وہ ایک فلوسفر تھے وہ کوئی ایڈمنیسٹریٹر نہیں تھے تو انہوں نے ایک براڈ کانسپٹ ایک فلوسفیکل کانسپٹ دیا تھا اور جو کہ ریاکشن کے طور پر تھا جو کہ معاشرے میں اس وقت ہو رہا تھا تو اس کے سلسلے میں یہ حکومتیں بنی تو مگر وہ پریکٹیکل کال مارکس کی شکل کی جو کیمونزم کی وہ مثال نہیں بن سکیں اور اسی کی وجہ سے کیمونزم کا حکومتی سطح پر ڈیکلائن ہوا فلوسفیکل سطح پر یہ نظریہ ابھی بھی موجود ہے ابھی بھی اس کے فالورز موجود ہیں جو کہ نظریاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اور یہ نظریہ اتنا پاورفل تھا کہ ایکچولی کیپٹلزم نظام جس کے بارے میں میں انشاءاللہ سبسیکونٹ ویڈیوز میں تفصیل سے آپ کو بات کروں گا وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اس بنیاد پر جیسے یہاں وہ لوگ جو سوشلزم کو نہیں کیمونزم کے خلاف کوئی نظریات رکھتے تھے ان کو مارا گیا ویسٹ کے اندر ہٹلر میسولینی وغیرہ نے ان لوگوں کو مارا جو کہ ان نظریات کے حامی تھے ان کو مارا اور وہاں یورپ میں انہوں نے خوف کریئٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ کیمونزم تو نگل جائے گا ہمارے پورے نظام کو اور ان کے اگینسٹ میسولینی اور ہٹلر دو مثالیں ہیں جنہوں نے وہاں تشدد کیا لہٰذا کیمونزم کے نام پر بہت سارے لوگ انہوں نے اپنی جانیں گوائیں اچھا لیکن جہاں یہ سب کچھ ہوا مگر یہ تحریک اتنی پاورفل تھی اور ایک نظریات کے اندر فلوسوفیکلی اتنی جان تھی کہ جو کیپٹلس سوسائٹی تھی وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی اور کیپٹلزم کے بہت بہت سارے اصول جو ہیں کیپٹلزم کے بہت سارے کیپٹلزم کے اندر بہت ساری ریفارمز جو ہیں وہ ایکچولی انہی نظریات سے متاثر ہو کر ہوئیں مثلا جو آج یورپ کے اندر مساوات کی بات کی جاتی ہے وہ اس کا فیض یہاں سے انہوں نے اٹھایا اسی طریقے سے وہاں جو ایک ڈسکریمینیشن کو ختم کرنا ہے گو وہاں بھی ریشل سوسائٹیز موجود ہیں اور ریشلزم کبھی کبھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے مختلف خوفناک شکلوں کے اندر لیکن پھر بھی ایک عوامی سطح کی اوپر حکومت کی سطح پر ایک انڈرسٹینڈنگ کہ کوئی ریشل ڈسکریمینیشن نہیں ہونی چاہیے یہ یورپ میں جو یہ بھی انہی نظریات کی یعنی خوشہ چینی کی وجہ سے ہوا ہے اسی طریقے سے جو انہیریٹنس والی بات ہے یورپ کے اندر اور خاص طور پر جب میں سوشیلزم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو اس میں بہت سارے نام آتے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ انہیریٹنس کی بنیاد پر حکومت کا ٹرانسفر ہونا اور انہیریٹنس کی بنیاد پر جائدات کا ٹرانسفر ہونا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے اور کچھ لوگوں نے ایک درمیانی راستہ یہ بھی نکالا کہ انہیریٹنس کے اوپر بہت ٹیکس بھی لگا دیا تاکہ اس ٹیکس کے ذریعے سے مزدوروں کی اور سب جو محنت کشوں کی ہے وہ مدد لی جائے تو وہاں یورپ میں ان نظریات سے یعنی ضرور استفادہ کیا گیا اور اس کی جھلک آج کے موڈرن یورپ کے اندر ہمیں نظر آتی ہے جو کہ ایکچوری کیمنزم سے بارو کیے گئے نظریات تھے لیکن بہرحال ان دا اینڈ اگر ہم آپ دیکھیں آنسٹلی تو باوجود اس کے کس فلسفے کے اندر سمجھنے میں بڑی جان تھی اور اس کے کال مارکس کے بہت امپریسیو ان کے تھارے تھوٹس تھے سارے اور آبیسلی لوگ اس سے اختلاف تو کریں گے کچھ بات تو میں اختلاف بھی ہوگا لیکن وہ اگر ہم ایک بنیادی فکرہ یہ کہیں کہ بہرحال کیمنزم کا نظام چل نہیں سکا تو اس کی کیا وجوہات تھیں میرے خیال میں وہ میں تھوڑی سی آپ کو بتا کے آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اس نظریے میں یہ بات تو بالکل ٹھیک تھی کہ ساری ویلتھ لوگوں میں ڈسٹریبیٹ ہو جائے گی مگر اوپر ایڈمیسٹریٹر لیول پر ایک ویکیوم کریئٹ ہو جاتا تھا اس ویکیوم میں ڈکٹیٹر آ کر پھر فٹ ہو جاتے تھے اور وہ ساری پاور کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے لہذا جب وہ پاور ساری اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے تو اس کے اندر پھر بہت چانس ہوتا تھا کہ وہ لوگوں پر ظلم کریں گے نمبر ایک اور اس بات کا بہت چانس تھا کہ لوگ کرپشن بھی کرنے لگ جائیں گے اور پیسے کے سلسلے میں کرپشن جو ہے وہ اب مطلب ہے بہت سارے الزامات جو ہیں یہ جو ریشن گورنمنٹس اور ان کے اندر موجود ہیں کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اوپر کے حکمران جو ہیں باوجود یہ کہ کیمنزم کے فالورز ہیں مگر اوپر کے لیول پر بہت زیادہ کرپشن پر شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے نظام پھر اپنے تمام جو اس کی فوائد ہیں ان سے آہستہ آہستہ وہ اس میں سے مس ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک تو بڑی بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جن جن جگہوں پر یہ حکومتیں بنی انہوں نے اس بات کی گنجائش نہیں رکھی کہ کوئی ان کے خلاف آواز اٹھا سکے کوئی اپنے نظریات کو ان کے اگینسٹ جس کی وجہ سے تشدد اور بعض اوقات ظلم کی بہت ساری کہانیوں نے جنم لیا تو اس وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ اوپیسلی کیپٹلزم کی اپنی جو طاقت فورس اور ان کی اپنی جو ایک پینٹریشن ہے اور جو پیرلل سائنسی ترقی وہاں ہوئی ہے کیپٹلزم ان سوسائٹیوں میں جن میں کیپٹلزم ہے انہوں نے بھی انٹیگونسٹ کیا اس کو اور حد تول امکان کوشش کیا کہ اس نظام کو پوری طریقے سے وہاں نہ چلنے دیا جائے اور یہ جو کورڈ وار ہوئی ہے جو کہ جس میں آخر میں رشیہ جو ٹوٹا ہے اور وہ بھی ایکچولی ایک کیپٹلزم اور اس نظام کے درمیان ایک جو شدید قسم کی ایک طرح کیا تناہو تھا اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے تو بہرحال میرا اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں خاص طور پر وہ اس ہسٹری سے واقف ہوں اور کیپٹلزم کیا چیز ہے اس کے بارے میں ان کو پتاؤ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو رہ گئی ہوں گی بہت ساری چیزیں اور ہیں جن کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے تو میرا خیال ہے ایک عمومی ایک نظریہ قائم کرنے کے لیے تو یہ ویڈیو کافی ہوگی لیکن اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہیں تو پھر بہت سی کتابیں ہیں ان کتابوں کو آپ ضرور گو تھو کریں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا بہت بہت شکریہ اب میں کوشش کروں گا کہ میں اور یہ جو اسی طرح کی اور فینومنہ ہیں ان کے بارے میں لبرلزم کیا ہوتی ہے اور سوشلزم کیا ہوتی ہے لبرل سوشلزم کیا ہوتی ہے اور کیپٹلزم کیا ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ لزیز ان کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنی گزارشات پیش کروں گا شکریہ